بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سعودی عرب نے روہ برس محدود تعداد میں آزمین کو حج کی اجازت دی ہے جس کے بعد یہ سوال یقیناً آپ کے ذہن میں بھی گردش کر رہا ہوگا کہ ان افراد کا انتخاب آخر کیسے کیا گیا ہے حج دنیا میں ہونے والے بڑے انسانی اجتباعت میں سے ایک ہے لیکن موجودہ موزی وبا کی وجہ سے حالیہ دہائیوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دیگر موالک کے لاکھوں آزمین کو حج کی اجازت نہیں مل سکی اس وائرس کے پھیلاؤ کے بعد سعودی حکام نے مکہ میں مسلمانوں کے مقدس مقام مسجد الحرام میں عبادات کو محدود کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود سعودی عرب میں مقیم ہزاروں افراد نے حج کے لیے درخواستیں ارسال کی تھیں جن میں سے پورا اندازی کے ذریعے دس ہزار افراد کا انتخاب کیا گیا ہے سعودی حکومت نے سعودی عرب میں مقیم ایک سو ساٹھ موالک کے شہریوں سے بھی آن لائن درخواستیں طلب کی تھیں اور کہا تھا کہ روان برس منتخب ہونے والے ستر فیصد آزمین حج غیر ملکی تارکی نوت مہنگے اس سال حج کے لیے منتخب ہونے والے افراد میں درالحکومت ریاض میں مقیم اردن کے ایک انتیس سالہ انجینئر اور ان کی چھبیس سالہ اہلیہ بھی شامل ہیں ان کا کہنا تھا کہ حج کے لیے اس قدر زیادہ درخواستیں آئی تھیں کہ ہمیں ایک فیصد بھی امید نہیں تھی کہ روان برس حج کے لیے ہمارا انتخاب ہوگا ان کے بقول قرآن دازی میں حج کے لیے منتخب ہونے پر جہاں وہ حیرت کا شکار ہوئے وہیں انہیں بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی شناخت ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر ان کا وزید کہنا تھا کہ انہوں نے حج کے لیے منتخب ہو جانے سے متعلق سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ بھی اس وجہ سے ڈیلیٹ کر دی کہ کہیں اس بنیاد پر ان کی درخواست مسترد نہ کر دی جائے ریاض میں ہی مقیم نائجیریا کے ناصر بھی اپنے انتخاب پر بہت پرجوش ہیں اور اس بار حج کی اجازت کو گولڈن ٹکٹ سے تشویر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بہت اہم ہے اور اپنے احساسات کو بیان کرنا ایک مشکل کام ہے واضح رہے کہ ہر سال حج کے لیے سعودی عرب سمید دنیا بھر کے ممالکہ شہریوں کا کوٹا مخصوص ہوتا ہے اس مخصوص کوٹے کے تحت حج کے لیے مکہ آنے والے آزمین کا انتخاب بیشتر ملکوں میں قرآن دازی کے ذریعے کیا جاتا ہے گزرشتہ برس پچیس لاکھ کے قریب افراد نے حج کیا تھا جن کا تعلق دنیا کے لگ بگ دو سو ملکوں سے تھا کرونا کی وبا کے زور پکڑ جانے کے بعد سعودی حکام نے پہلے کہا تھا کہ روان برس حج کے لیے صرف ایک ہزار افراد کو اجازت دی جائے گی البتہ مقامی میڈیا کی ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اب دس ہزار کے قریب افراد کو حج کرنے کی اجازت دی گئی ہے سعودی عرب کی وزارت حج کو سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور کئی افراد اپنے مسترد ہونے والی درخواستوں کے سکرین شارٹس لگا کر سوال کر رہے ہیں کہ ان کی درخواست مسترد ہونے کی کیا وجوہات ہیں بعض خاتین نے جن میں بیوائیں بھی شامل ہیں کہا ہے کہ ان کی درخواستیں شاید اس وجہ سے مسترد کی گئی ہیں کیونکہ ان کے لیے ان کے ہمراہ کوئی مرد محرم نہیں تھا سوشل میڈیا پر بعض سارفین یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ کیا اس بار حج کے لیے سوارتکاروں کاروباری شخصیات یا شائع خاندان کے افراد کو بھی اجازت دی گئی ہے یا نہیں سعودی وزارت حج کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے شہریوں میں سے ان افراد کو حج کے لیے منتخب کیا گیا ہے جن کا تعلق فود سے ہے یا وہ صحت کے ماہرین ہیں اور اس سے صحتیاب ہو چکے ہیں تام حکومت نے یہ آداد و شمار جاری نہیں کیے کہ کتنے غیر ملکیوں نے حج کے لیے درخواست دی اور ان کے انتخاب کے لیے قرآن دازی کیس طرح کی گئی اس معاملے پر برطانیہ کے رویل یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ماہر عمر کریم کہتے ہیں کہ سعودی حکام نے سارے معاملے کو اس لیے مخفی اور مبہم رکھا ہے کیونکہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے ان کے بقال اس عمل کو عوام کے نظروں سے دور رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس بارے میں کم سے کم سور ہو کہ حج کے لیے کسے اور کس بنیاد پر منتخب کیا گیا سعودی خبرسان ادارے کی مطابق سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ آزمین حج کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہے اور سیکیورٹی احلکاروں کی کوشش ہوگی کہ اس وائرس سے پیدا شدہ صورتحال میں آزمین کی مابین سماجی دوری برقرار رکھی جائے خیال رہے کہ سعودی حکام نے حج کے لیے منتخب افراد کو پہلے ہی ایک ہفتے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں خود کو کرنٹینہ کرنے کے احکامات دے دیئے ہیں یہ آزمین سات دن تک کرنٹینہ کے بعد حج کے مناسق میں شریک ہوں گے اس سال اس موزی وبا کی وجہ سے مسلمان غمزدہ ہیں کہ وہ حج منسوخی کی وجہ سے شرکت نہیں کر چکے لیکن ساتی سات لاکھوں سعودی تاجر بھی ممکنہ مالی نقصان کے خدشے سے پریشان ہیں حج کو اس سرزمین پر سب سے بڑا اجتماع قرار دیا جاتا ہے ہر برس پچیس سے تیس لاکھ کے قریب افراد حج کرنے کے لیے سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ آتے ہیں تاہم اس موزی وبا کی وجہ سے اس سال صرف ایک ہزار کے قریب لوگوں کو ہی حج کی اجازت دی جائے گی البتہ حتمی تعداد کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا بزرشتہ برس پچیس لاکھ افراد نے فریضہ حج ادا کیا تھا اس میں سعودی عرب کے تقریباً آٹھ لاکھ اور دنیا کے دیگر ملکوں کے اٹھارہ لاکھ مسلمان مکہ مکرمائے تھے لیکن سعودی حکومت کے فیصلے سے جہاں دنیا برکے مسلمان دکھی ہیں وہیں ایسے لاکھوں سعودی شہری بھی پریشان ہیں جن کی معیشت کا بڑی حد تک انحصار حج پر ہوتا ہے مائرین کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی معیشت کا تیل کے بعد سب سے زیادہ انحصار حج اور عمرے سے ہونے والی آمدنی پر ہے لیکن اس وائرس کی وبا کے سبب عمرے پر مکمل پابندی ہے اور حج کو برائے نام کرنے کی وجہ سے سعودی معیشت کو زبردست جزکہ لگے گا شہر کے تمام بڑے ہوتیل خالی پڑے ہیں جبکہ عام طور پر یہ یام حج سے ایک ماہ پہلے ہی بھر جایا کرتے تھے ایک انداز ہے کہ مطابق مقامی لوگوں کو حج سے ہونے والی بارہ عرب ڈالر کی آمدنی کا خسارہ ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ میں مجھد حرم کے سامنے تریاد کی دکان کے مالک مقامی تازر حاشب طیب کہتے ہیں کہ مجھے فی الحال اپنی دکان بند کرنی پڑی ہے بہت سے ریستوران بھی بند نہیں ہیں اور جانگ کی دکانیں اور دیگر تجارتی دارے بھی بند ہیں اور اس سے اس سب سے یقین ہن سب لوگ اور بالخصوص ٹریول ایجنٹ متاثر ہوں گے حاشب طیب تاہم حج کو محدود کرنے کے سعودی حکومت کے فیصلے کی حماد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی آنے سے وبا کے پھیلنے کا خطرہ تو بہرحال برقرار رہتا ہے جبکہ اس ملک میں پہلے ہی انیس لاکھ سے زیادہ افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں عمرے پر پابندی کی وجہ سے بھی سعودی معیشت کو کافی نقصان پہنچا ہے سال پر چلنے والی عمرے سے ہونے والی آمدنی ملک کی جی ڈی پی کا بیس فیصد ہے آمدنی کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو خرش کرنے کے صلاحیت بھی کم ہو گئی ہے حکومتی عداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے اس اپریل میں سارفین کے اخراجات میں چونتیس فیصد کی کمی درست کی گئی مدینہ منبرہ میں آزمین حج عمرہ کو ٹیکس خدمات فرام کرنے والے ایک شخص نے ڈی 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 ویو کو بتایا کہ پچھلے چار ماہ سے اس کا کاربار ٹھپ پڑا ہے اور وہ اور اس کے ساتھی بھی روزگار ہو گئے ہیں ماہرین کے مطابق حج اور عمرہ کو بند کرنے کا فیصلہ سعودی ولی احض شہدادہ محمد بن سلمان کے ویجن دوہزار تیس پر اثر انداز ہو سکتا ہے انہوں نے اس منصوبے کے تحت سعودی معیشت کا تیر پر سے انحصار کم کر کے دوسرے شعبوں کو ترقی دینے کا فیصلہ کیا تھا بعض تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ویجن دوہزار تیس کی وجہ سے سعودی عرب کے نوجوانوں میں جو امیدیں پیدا ہوئی ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو انہیں روزگار نہیں مل سکا نہیں تو یہ صورتحال محمد بن سلمان کے لیے ایک بہت بڑا انتہان ثابت ہو سکتی ہے اس صورتحال میں اس بات کو مند نظر رکھا جانا چاہیے کہ بہت سارے لوگ اب متبادل ذرائع اور متبادل طریقوں پر آ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آئند آنے والے دنوں میں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں